یہ زمین تمہاری یہ زمین کو بچالو اس شہر کو بچالو جب جب گانگرے سے اختیار میں تھی ہیدر آباد میں فساد ہوتا تھا مجھے یاد نہیں آرہا ملے پلی میں دو معصوم بچے مر گئی تھے دس اور گیارہ سال کے میں دیکھا اپنے والد کے ساتھ جا کر سالے نو سال سے فساد نہیں ہوا دروازے توڑ کر رات کے بارہ بجے کوئی نہیں گستا اور دشمنی کیا ہے کہ جب اس ظالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقی کرنے کی کوشش کی تو بچوں کو پکڑ لیے تھے ایک گھنٹے کے اندر میں نے پچاس بچوں کو چھڑوایا میڈیا نے بڑا ایشو بنایا میں نے کہا ہاں میں ان کا خادم ہوں میں گیا ان کو چھڑوایا میرے بھائی یہ ان کو نفرت ہے یہ ان کو یہی چیز ہے کہ کانگریس کو پسند نہیں آتی موڈی کو پسند نہیں آتی اور موڈی بول رہے ہیں اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کا صدر کہہ رہا ہے ہیدر آباد کا نام بدل دیں گے یوگی آکے وہ رہے ہیں بھاگیا نگر کر دیں گے میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کو کونسی کتاب میں بھاگیا نگر لکھایا بتاؤ بتاؤ کونسی کتاب میں نہیں لکھا گیا یہ چار سو سال پرانا شہر جس کا نام ہیدر آباد ہے مگر کشن رڈی نے آج ایک بہت بڑا غلط بیان دیا دل سے تکلیف ہو رہی ہے کشن رڈی تم کو اپنے بیان کو واپس لینا پڑے گا ہیدر آباد کا نام رکھا گیا ہیدر کررار کی نسبت کی بنیاد پر ہیدر کررار کون ہے حضرت علی شیر خدا امیر المومنین ہے ہیدر کے نام سے پکارا جاتا تھا اور کشن رڈی نے بیان دیا یہ ہیدر کون ہے یہ ہیدر کون ہے دیکھو آپ یہ ہیدر کون ہے ارے کشن رڈی صاحب یہ ہیدر علم کا دروازہ ہے یہ ہیدر علم کا دروازہ ہے یہ ہیدر وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکار کر پھیک دیا یہ ہیدر وہ ہے جو شہزادی جنت کا شہر ہے یہ ہیدر وہ ہے جو شہزادی جنت کا والد ہے یہ ہیدر وہ ہے کہ دنیا میں کوئی والی نہیں بن سکتا جب تک وہ ہیدر سے نزبت نہیں ہوتی اس کی تم کہتے ہو کہ ہیدر کون ہے ہیدر کون ہے اپنے بیان کو واپس لو کشن رڈی اپنے بیان کو تم کو واپس لینا پڑے گا ہیدر کررار کے نام سے ہیدر آباد کا نام رکھا گیا تھا ہیدر آباد ہی رہے گا انشاءاللہ صبح خیامت تک ہیدر آباد کا نام ہیدر آباد تھا ہیدر آباد رہے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے اور راہل گاندی یہ کہتے ہیں کہ موڈی کے دو یار ایک اوے سی اور کیسی یار راہل گاندی تم میرے کو چھینڈا نہیں تھا تم خامہ خاک کاشکوری کی پھلی کو ہاتھ لگائے اب کجلی تم کو بہت ہوں گی یہاں سے ہم کسی کو جاتے نہیں انہوں خامہ خاک ہم کو بولے تو سنو راہل گاندی راہل کے دو پیار راہل کے دو پیار ایک موڈی ایک اٹلی کیونکہ ان کی امہ مہاں سے آئی ایک اٹلی اور دوسرا موڈی سے ہار موڈی کا سب سے بڑا ہتھیار راہل گاندی راہل گاندی آپ نے مجھ پر اٹیک کیا میں آپ کو بہ بول رہا ہوں آپ پچاس سال کے ہو چکے ہیں سنو بولتا ہوں انہوں پچاس سال کے ہو گئے تو جب آدمی اکیلا رہتا نا تو اس کے دماغ میں کی چلتا یار یار مفتی صاحب ماف کرنا ماف کرنا مفتی صاحب اکیلا رہے تو اسی ہوتا جھونڈ لو پیارے کوئی تم پچاس سال کے ہو گئے اکیلا پن تم کو کھا لے رہا اکیلا پن تم کو کھا لے رہا اچھا ہیدر آباد میں بزرگ لوگاں اگر بچہ شرید ہے تانہ پینٹیس چالیس سال کا ہو گیا کچھ بھی نہیں کر رہا تو دو ضعیف لوگاں بلاتے میاں ذہر کی نماز کو آپ ساتھ چلو اب بچارہ جاتا ہوں نے بٹھاتے اس کو چاہے لے کے آؤ چاہے پلاتے لو پیو انہیں پیتا گھٹ یہ گھٹ پیتا کہ آکے کیا پی رہے تم ارے اب چاہے پیو بولے نا ارے دیوانے عمر ہو گئی دیوارہ کو اتنا نہیں چھوڑتا اب انہیں خاموش تو حیدر آباد کے بزرگ بولتے دیوارہ کو اتنا چھوڑو چھت ڈال لے اپنے آپ پہ تو انہوں کچھ بھی نہیں انہوں بھی اکیلے انہوں بھی اکیلے اچھا حد تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن ہے لپٹ لپٹ اب میں میری تخریر کے لیے بائٹھا وہاں ہوں راہول گاندھی تخریر کر رہے تخریر ہوتے کہ سیدھا چلے گئے موڈی کی طرف ارے ملا کیا کر رہے بھائی انہوں جا کے کھوڑ گئے موڈی پہ اب بیچارے انہوں بھی اکیلے انہوں بھی لپٹھا لیے انہوں یہ کیا ہے بھائی نو کانفیڈنس آپ پہ لارہا ہوں اور گھلے لپٹ رہے اس واس سے گھر میں کوئی رہے تو باہر نہیں لپٹتے نہیں نہیں مزاق کر رہا ہوں دل پہ نہیں لینا دونوں بھی یہ تو میرا انکاؤنٹر کر دیں گے کچھ جیل میں ڈال دیں گے لائٹر وین میں اور پھر یہ کانریس والے ہر جگہ بول رہے ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے ایسا کر دیتے میرے بھائی دو ہزار چودہ میں نریندر موڈی نے کیا کہا تھا پندرہ لاک بولے تھے نا پندرہ لاک بھائیو بینو پندرہ لاک اکاؤنڈ میں ڈال دیں گے اب بچارہ غریب ہم ہاں پندرہ لاک بھی کو جا کے اپنی بولا آؤ موڈی جی بولے پندرہ لاک اب بچارہ خوش ڈال دیا اوٹ اس کے بعد موڈی جی بولے جن دھن اکاؤنٹ کھولو انہیں بولا آپ تو آ رہے ایک سال پندرہ سولہ سترہ سولہ میں انہوں کیا کیے سترہ میں نوڑ بندی کر دیئے بھائیو بھائیو اور آ رہا بلیک مانی انہیں بولا آ رہے آپ تو آ رہے ایک ایسا بھی دو ہزار پانچ سیزا اب جو بھی چلے گئے اب انیس آ گیا اب انیس آتے کی موڈی جی بولے بھائیو بھائیو میں چوکی دار اب انہیں بولا میں تو مر گیا چوکی دار کھا دیں گا میرے کو اب تو اب کیا بول رہے انہوں انہوں ان سے سکھ رہے دونوں انہوں بول رہے ہم یہ کر دیتے میرے بھائی میرے بھائی ہو رہا کیا ہے کہ ایک لطیفہ ہے اکبر صاحب پال اسمبلی میں بولے تھے دو پھیکنے کے ماسٹر تھے ایک کا نام نریندر تھا ایک کا نام راہول تھا یہ نہیں تھے بھائی نرہتا نام اصد بھی رہتا ہر ایک کا نام تو اب دونوں بھائیڑ کے لمبی لمبی پھیک رہے آخر میں انہیں جو نریندر نام تھا انہوں نے بولے دیکھو میں گھوڑے پہ بھائیڑ کے نکلا اور رات تک چلا تو جہاں رستے میں جاتا ہوں میں بیچ پھیکتا ہوں دو دن کے بعد واپس آت تو اس پہ میری فصل کھڑی ہوگی اب جو راہول پھیک ماسٹر تھے انہوں نے بولے وہ لمبا پھیک دیا انہیں تو میراج ہوتل ہے نایے میراج رائل سی ہے تو راہول بولے اچھا انہوں نے بولے میں میراج رائل سی ہوتل پہ کھڑے ہوکے میرے پاس ایک بمبو ہے ماسٹنگ کا تارہ کھیچ کے لاکہ یہاں لالتوں میں پھر میرا دل نے لگا تو اس کو لے کے میں ہائی ٹیک سٹی پہنچا دیتا ہوں تو نرندر بولے یہ بمبو کہاں رکھتے تو مولے تمہاری زمین میں رکھتا ہوں تو یہ حال ہے ان کا میرے بھائی گیارنٹی کیا ہے معلوم گیارنٹی اتحاد کی ہے اتحاد رکھو ہر گیارنٹی پوری ہوگی مرکز سیاسی کی گیارنٹی ہے وہ آپ کا کام کرے گی ایمیلے ہے وہ گیارنٹی آپ کی یہ تمام گیارنٹیاں خالی غریبوں کا استحال کے لیے بنائی گئی ہیں غریبوں کو لوٹنے کے لیے بنائی گئی ہیں کرنا ٹھکا میں شادی مبارک بند ہو گئی اور یہاں پر آپ کے نام پلی میں کتنے لوگوں کو شادی مبارک کا چیک ملا آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں سن لیجی آپ مندلس کی نمائندگی پر شادی مبارک نام پلی میں آٹھ ہزار ایک سو اکیس بچیوں کی شادی مندلس کی نمائندگی پوری نام پلی میں کتنے ہماری بیٹیوں کو پیسے ملے سیونٹی ون کروڑ تھٹی لاک یہ مندلس کی وجہ سے ملے یہ مندلس کے کارنامے ہیں تو اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ تیس نومبر کے دن اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے صبح صبح پولنگ بود کو جائیے مندلس کے اخمے اوٹ دیجئے پتنگ کے نشان پر اور میں اپنی تخریر کے اختتام سے پہلے ماجید حسین کو اوٹ کیوں دینا آپ کو بولتا ہوں میں بیٹھو بیٹھو بھی ٹائم ہے اب ماجید حسین ہے دوسرا کانگریس کا امیدوار ہے اب رات کے ساتھ سالے ساتھ بجے آپ کو فون کرنا کچھ ہو گیا امرجنسی آ گئی تو سالے ساتھ بجے بھی نہیں ملتے انہوں ایسا بولنا ایسا نہیں بولتے نہیں انگور کی بیٹی سے نکاح کرتے عدب کے دہرے میں رہ کے بولنا ذابطی اخلاق ہے تو اگر آپ فون کریں ان کو شام کے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تو ان کے فون سے کیا جواب آتا معلوم آپ کو کیا جواب آتا میرو کول چیستونا نمبر پرستوچم سویچ آف چیئے بندی ہونڈی اور اس کے برقس آپ ماجید ہوسین کو رات کے ایک بجے کرے کہا وہا بھائی کہا وہا بھائی آرہو ابھی آرہو ابھی آرہو ابھی آرہو ایسی سٹائل آوائی ابھی آرہو تو ٹھہر میں آرہو تو ٹھہر میں آرہو آپ کا فون ختم رکھنے سے پہلے چھ منٹ میں دیوانہ پہنچ جاتا ہے اس کا پروف کیا ہے آپ بولنگے انہوں بھی مار دیئے نہیں بازار گھاٹ میں بازار گھاٹ میں ایک بیلڈنگ میں آگ لگی تھی اس میں کیمیکل تھا آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد منجلس کے جو ذمہ دار حضرات وہاں پر تھے چاہے وہ ہمارے سنوبر ہو عبرار ہو عمران ہو عبدالصبحان ہو آرہو سب پندس منٹ پہنچ گئے ماجید کو فون کیے ماجید دوڑتے پہنچے اور ماجید کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا ارے میرے بھائی بچا ہندو مسلم مت دیکھ بچا تو عمران نامی مندلس کا ممبر فائر سرویس کے ساتھ اٹھارہ مہینے کے بچے کی جان بچائے وہ بچہ ہندو تھا ہم یہ نہیں دیکھے بھائی کہ کون کس مذہب کا آئے یہ ماجید حسین ہے یہ ماجید حسین ہے اور انہیں انکاؤنٹر کراتے انہوں انکاؤنٹر کراتے دہشتگردوں کے سا مسجد میں جا کے چھپ جاتے ارے دیوانے ان مسجدوں کو آباد کسی کسی مشکلوں سے ہمارے بزرگوں نے کیا تم کو کیا معلوم دہشتگردی کا دور دور تک تعلق نہیں ہے مسجد سے مگر یہ ان کے عزائم ہیں ان عزائم میں ان کو ناکام کریے تیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے مندلس کو کامیاب کریے شخصیت کو نہیں مندلس کو کامیاب کریے پتن کے نشان پر بٹن دبا کر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے امتیاز جلیل صاحب رکنے پارلیمان کو کیا بول رہا ہوں نے ہاں یہ ہمارے سلمان نے سلمان نے ویڈیو اچھا بنایا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے جس میں کانگریز کے امیدوار بولے عزائم کا والیوم کم کر دینا شریعت کے بارے میں بھی بولنا شروع کر دیئے ارے بھائی صاحب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے مجھے نہیں کرنا ہے یاد رکھو اگر عزائیں کم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا مسجد سے اگر عزائیں کم ہو جائے گی تو آواز کس کی آئے گی گندگی کی آوازیں آئیں گی میوزک کی ڈی جے کی یہی ان کے عزائیں میں اچھا کیے میرے کو یاد دلا دیئے آپ دیکھو سلمان بچے کو اللہ اچھا رکھے ویڈیو بنایا اس میں اس کا بول رہا ہے شخص یہ عزائیں کی آواز کم کر دوں گا ہمیں شریعت کے بارے میں ارے تیرے کوئی معلوم بھی شریعت کیا ہے بھائی صاحب علماء مفتی صاحب یہاں بیٹھے زندگی کے بیس سال مفتی صاحب علم حاصل کیے مالے گاؤں سے نکلے مظہر علوم گئے وہاں سے نکلے آپ کے گجرات گئے بیس پچیس سال خالی پلے شریعت کو اور یہ شخص اس کی زبان سے شریعت یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے اہلیان نام پلی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی مسجدوں کی آواز کو کم کر دیں گے کیا رہے گا میرے بھائی پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کیا صبح خیامت کو بیدار ہوں گے آپ جب سور پھوکا جائے گا اب ہی اٹھو وقت ہے صحیح فیصلہ لو خدا کے لیے خدا کے لیے نام پلی کے اس ماحول کو بچانے کے لیے فیصلہ لو یہ لوگ بورے عظائم لے کر آ رہے ہیں مجھ میں بھی خامیہ ہیں ماجد میں بھی انسان ہے مگر ہم برائی کو برائی مانتے ہم برائی کو عام نہیں کرتے ہم برائی کو اچھائی نہیں بولتے اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مندل اسکورٹ دے کر کامیاب کریے نام پلی کو بچانے کے لیے شہر حیدر آباد کو بچانے کے لیے اور تخریر کا اختتام ہوگا کشن رڈی کو جواب ملے گا ار ایس ایس کو ہیڈر آباد زندہ باد ہیڈر آباد زندہ باد ہیڈر آباد زندہ باد نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری